ہیلو فرینڈز نمستے اسلام علیکم اور اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں گے ہستے بستے مسکرات ہوگی آج کی شاندار ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جو دیبرو گھر سے دلی کے بیچے گراج دانی اور ستے بیس میں سفر کرنے والے ہیں اور تھم نیل میں انہوں نے چند دن پہلے پیش آئے واقعے کا بھی ذکر کی ہے اور چند دن پہلے جو پارتی ریلوے میں ایک ترکٹنا ہوئی ہے ایک حادثہ ہوئے جس کے نتیجے میں اب تک نو افراد اپنی جان گوا چکے ہیں اگر تلا سے سیالدہ جانے والی ایک ٹرین جس میں جس کو ایک فری ٹرین نے پیچھے کی طرف سے ٹکر لگائی ہے اور جو ہے ایک حادثہ ہوئے اور یہ عید کے پہلے دن کی بات ہے سترہ طریقی پیر والے دن اور اس کے بعد میں فرس ٹھیک ویڈیو بنا رہا ہوں پتہ نہیں آپ یہ کب دیکھیں گے لیکن اس حادثہ کے بعد پہلی بار میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بڑا افسوس ہے ایک انسان ہونے کے ناتے ایک مسائے ہونے کے ناتے اور خاص طور پر ایک ریل فین ہونے کے ناتے جہاں ہم نے انڈین ریلویز کی بڑی بڑی کافیابیاں دیکھی ہیں اس کی رفتار بہتر ہوتی دیکھی ہے اس میں سہولیات کو بہتر ہوتی دیکھیں تو وہاں پر ایسے حادثات کا ہونا بھی تکلیف دیکھتے ہوتا ہے حالانکہ سسٹم نام کی ایک ٹکنالوجی جو بیچ لگا کے ریلویز نے ہاتھ ساتھ کو صفحہ تو کی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہاتھ ساتھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں ابھی کورمنڈل ایکسپریکس جو پچھلے سال اگستیاں ستمبر میں حادثہ ہوا تھا ابھی اس کا دکھ پڑانا نہیں ہوا تھا کہ ایک اور ٹرین کا حادثہ دیکھنے کو مل گیا اب تک جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق دو ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو انسانی غلطی ہو سکتی ہے یعنی کہ ڈرائیور نے ریڈ سگنل کو پار کر دیا یا پھر دوسری غلطی ہو سکتی ہے کہ سگنلز ہی جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے تھے یہ مزید تحقیقات ہوں گی تو بات سامنے آئے گی کہ کیا غلطی تھی لیکن پھر بھی یہ حادثہ ہونا ایک تکلیف دے بات تھی خیر اب ستیہوے نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنایا یعنی کہ تھامنے میں بھی یہ لگایا تو ممکن ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ دکھائیں باقی سفر بھی ستیہوے کے ساتھ دیکھتے ہیں ڈبدو گھر سے ڈلی کے بیچ اور یہ اسی علاقے میں پڑھتا ہے جہاں پر یہ پچھلے دنوں حادثہ ہوئے تو اس ویڈیو آغاز کرتے ہیں لیکن اسے پہلے ریکویسٹ ہے چینل پر فرس ٹائم ماہر کنٹینٹ پساند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا یہ بہت دلکھراش میں ناظر ہیں خاص طور پر ایک ریل فین کے لیے بہت دکھ ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ مالگاڑی کھڑی ہوئی ہے کیسے لوگ تھکھار کے سبسکرائب دیکھنے کے بعد پانلی یہاں سے پہلی ٹرین بزر رہی ہے رازدھانی ایکسپریس اس تھان کو پار کر کے اور رازدھانی کے پلان کے لیے سارے بدلاؤں کیا اور آج میں اسی ٹرین کو یہاں پہ درگھٹنا گرس دیکھ رہا ہونا تو کافی عجیب سا لگ رہا ہے کسمت اچھی تھی کہ اس دن میں نے اسے بورڈ نہیں کیا بٹ برا تو لگ رہا ہے نئی وندے بھارت چلانے سے دیش کی ویوستہ تو ٹھیک ہو رہی ہے لیکن اتنا ہی دھیان ریلوے سیفٹی کو بڑھانے میں بھی اتنا ہی خرچہ ریلوے سیفٹی کو بڑھانے میں نئی جاوبز نکالنے کے لیے لوکو پائلٹس وغیرہ کی بھرتی ہو جتنی بھرتیاں رکی ہوں گیاں سب کو نکالو اور جتنی سٹاف کی ضرورت ہے اتنا سٹاف لگاؤ لیکن لیاکتریوں کی جان کے ساتھ مت کھلو یہی انروت ہے ابھی تک دو باتیں صاحب نے آ رہی ہیں انسانی غلطی یا جان plastics یہ جو روٹ ہے کسی بھی سمائے بند ہو سکتا ہے اسی جیدہ یہاں پھر بارش ہوئی ہے اور ہی رمو کتر رہی ہے پرامکتر ندیرہ کونار ہی مرانی کا بریک فارسٹ آفتر لگتیم میں بتاو کیا ہوگا اندر گیس کرو اس سے پہلے کچھ صورت چائے بگانوں کے بھی درشن ہوگئے اس سام سے گھوزر رہی ہیں اس ویدوں میں آپ کو ملیں گی جہن دوستوں کیسے ہیں آپ سب دوستوں ہمیں فلال ڈیبروگرڈ ریلوے سٹیشن میں اور آج یاترہ کرنے والے ہیں ڈیبروگرڈ نئی دلی رازدھانی ایکسپریس میں اس کے پیچھے بہت لمبی کہانی ہے سلچر سے ڈیبروگرڈ ہم لوگ جیسے تیسے پہنچے ہیں آج اور ایک اور چیز ڈیبروگرڈ رازدھانی کے فرسٹ اسی میں نے ٹکٹ کرایا تھا جو کی ویٹنگ ونڈ ٹو تھا 20 دن پر لے ٹکٹ لیا تھا اور آج چاڑ بنایا تو بھی وہ ویٹنگ ونڈ ٹو ہی رہ گیا پھر کرنٹ میں مجھے کٹیہار تک ٹکٹ ملا ہے ٹو ایسی میں کٹیہار تک منا ہے ٹکٹ کر آیا آگے کیا ہوگا یہاں تک کیا کھانی سب آپ کو سوڈوں میں جاننے کو ملے گا ہم لوگ ڈیبروگرڈ کے پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہیں ابھی رات کے آٹ بج رہے ہیں آٹھ پچپن پہ یعنی 8.55 پہ رازدھانی اپنی آنس کو لے گی دیکھتے ہیں ٹرین کب تک لگائی جاتی ہے اب تک تو ٹرین کا کوئی نام و نشان نہیں ہے پر کہہ دار کے ایک نمبر پلیٹ فارم سے ہی جائے گی رازدھانی لیٹسی کب تک ٹرین آتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں آگے کی جاننے سامنے ڈیبروگرڈ خاوراک کامروپ ایکس پرس کھڑی ہوئی ہے یہ پلیٹ فارم نمبر دو سے جانے کو تیار ہے اور رازدھانی ہماری پلیٹ فارم نمبر تین پر آر لگائی گئی ہے چلتے ہیں تین نمبر پلیٹ فارم پہ راستہ یہاں سے بنا ہوا ہے اپنی ٹرین اکدام ساف ستھری چمچماتی ہوئی سی اور یہاں اپنا یا 5 کا کوچ چلتے اندر اس روٹ پہ بیس سی ابھی بھی ایمڈ کافی دیکھنے کا ملتی ہیں تین بولگار سیاساں بہت لیٹسرلی بہت لیٹسرلی بہت لیٹسرلی بہت صافتی لیٹسرلی گاڑی کا انٹیر آپ کو دکھاؤں اگدم سیٹیں چمچما رہی ہیں اگدم برینڈ نیو بھارس کوچ اور اندر بھی اگدم چمکتی سیٹیں یہ دیکھئے چارجن ساگٹ بارا سب کے لئے دیا گیا ہے یاکتریوں کے لئے وہ دکھر بیٹرول یہاں پر رکھے ہوئے ہیں مچھ ایسی ہے اپنے دیگر کا رازدھانی اور یہ ہے اس کا انٹیریر ابھی آپ لوگ پوچھو گئی ایک ستے پہ آپ کو ٹرین ٹکٹ بارا کیسے مل جائے تھی کیسے پلان کرتے ہو تو میں آپ کو بتاؤں میں ٹرین میں آپ کا یوز کارتا ہوں جو کی فاستر سپرین ٹکٹ بکنگ اب ہے اور آی 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 آار سکرات بکنگ بھی ہے یہاں کے سب سے اچھا بات مجھے لگتی ہے کہ جتی بھی ہماری ٹرین ٹکٹ بکنگ موونے կ match status ہے جو بھی پرابل racial مش sensational آپ کو بھی سخنیے پر وہی کو بھی لڑا سکرے کسی بھی ستیشن سے کی ماєر بیچ میں آپ نے دیکھتے ہو تو یہاں پر اکر پر کوشن اگر صرف مل جاتا ہے ساتھ 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 ٹرین ٹکٹ بیکنگ بکنگ سکتے ہو کتنے کوچ ہے اس کا لے آؤٹ کیا ہے آپ کی جو سیٹ کنفرم ہوئی ہے وہ سائیڈ لوہر ہے سفر ہے سب کچھ کر سکتے ہو پرکشن جو ہے یہاں کا سب سے اقریریٹ لگتا ہے مجھے ہو ملے بیس لگتا ہے یہ چیز ٹریڈمن کے بارے میں اب ٹریڈمنٹ کو اڈانی گروپ نے ایکوائر کا لیا ہے جس سے اب یہ اور ٹرس پردی ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پہ رسیشنگ دوران اگر آپ لوگ میرا کوپن کوڈ ستیا 500 یوز کرو گے تو آپ کو ٹرینمنٹ پہ 500 روپیز بلیں گے اس سے آپ اپنے ٹرین ٹکٹ ڈکنگ میں ڈسکاونٹ پا سکتے ہو یہاں پہ آپ کو 15% تک کھا ڈسکاونٹ ملے گا جس میں جو نئے یوزرز ہیں انہیں 150 تک کھا ڈسکاونٹ ملے گا ساتھ ساتھ یہاں پہ اپنے آپ پری کنسلیشن پیچر ٹرینمنٹ نے آپ بھی لانچ کیا ہے جس کی جو ٹرین ٹرین سے دس روپے سے شروع ہوتی ہے اور اس کی جو سب سے چیز یہ ہے کہ اگر آپ ٹرین کا چارڈ بننے کے ایک گھنٹے پہلے تک اپنا ٹکٹ کینسل کرتے ہو تو بھی آپ کو ہندرڈ پرسنٹ پہلے تک کھنے پہ دیکھنے پہ ملے گا اپنے پہ کھنے کے لئے میں بہر آج کروں رازدھانی اپنی یہاں کھڑی ہے کامروپ ایکسپریس دیکھو یہاں پہ کھڑی ہے دونوں ہی ٹرینیں چلنے کو تیار ہیں لیکن پہلے رازدھانی جائے گی باقی آپ لوگ کو بتا دوں ٹرینمنٹ کو ضرور ڈاؤنلوڈ کر لیں کیونکہ آپ کی ٹرائیولنگ کو یہ اور سموث اور ایزی بنا دے گا اور چاہے پریڈکشن کی بات ہو چاہے پینہ سٹیٹس دیکھنا ہو چاہے ٹرین کو لائپ ٹریک کرنا ہو جتنی بھی چیزیں سب آپ ایک ہی اپ سے کر سکتے ہو یہاں پہ کامروپ ایکسپریس کو نکلنے کے سگنل مل چکے ہیں اور گاڑی موو کر رہی ہے محب کرنا میری جانکاری تھوڑی غلطی کامروپ ایکسپریس ہمارے آگیا کے نکلے گی آج یہ 5-6 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ تک لگ جانے ہیں نمبر 15960 کامروپ ایکسپریس آگے آگے بڑھتے ہوگا نوت ہی سٹیڈی ہے کہ یہ نظارے ہم اسے شروع میں دکھائے تو ہیں تین میں بھی دیکھنے کو ملیں گے یہاں کا شاندار براہما پوتر ہے نکلتے نکلتے بڑی زبردست ریاست ہے یہ نورت اسٹ اڈیا پھر بلکل ڈاٹ ہے ہاں ٹائم دیکھنے پہنے چلنے کو پیار ہے بلکل ڈاٹ ہے ہاں ٹائم دیکھنے چلنے کے سنکیت دے دی ہیں یہ اچھا الیٹ ہوتا ہے زبردست قسم کا حارم دے کے فرین میں ابھی تو ڈیزل انجن لگا ہوا ہے اور یہ انجن رہے گا ہمارے ساتھ گوہاتی تک گوہاتی سے الیکٹرک انجن فرین کو سمحہ لے گا پورا نئی ڈلی تک ہم لوگ جسے ڈیبیوگر سے نکلیں ہیں پھر نیو چنن سکیا جنکشن جائیں گے وہاں سے نکلیں گے ہم لوگ مریانی جنکشن دیمہ پور لامڈنگ اور لامڈنگ سے ٹرین جاتی ہے گوہاتی صبح ساڑھے چھے بے تک پھر نیو کچھ بیہار ہوتے ہوئے پہنچیں گے نیوزل پائے گوری تو پیر میں ڈیڑھ بے تک شام ساڑھے چار کٹھیار پھر ٹرین براونی ہوتے ہوئے پاٹھلی پتھر پہنچتی ہے پھر پریاغ راج اور کانپور صبح صبح پہنچتی 6 بجز پہلے اور پھر پہنچتی ہے نئی ڈلی 11 بجے تک 17-11 تک نئی ڈلی پہنچا دیتی کچھ ہسا اس کا روٹ ہونے والا ہے ہم لوگ اس میں ٹاول کر رہے ہیں آج کٹھیار تک ٹکٹ مل گئی بس اسی میں خوش ہے نئی چیز یہ جنکاری میری جننے کو میں اس میں آج اپنے کو ڈینر بھی ملنے مالا ہے کیونکہ ڈینر انکلوڈے ہیں ہمیں بتا نہیں تو ہم سوگی سے کھانا بھی لے کر آ رہا ہے بتائیے چلیے دونوں چیزیں آپ کو دکھائیں گے ڈینر کا ڈیر بھی ہو جائے گا اسے بانے برکپسٹ کا ہو جائے گا لنچ کا ہو جائے گا ساتھ میں سفر انجائے کریں مگایا تھا کافی اچھا لگا اس لئے آپ کو پانٹیک نمبر تو نہیں دے پائیں گے پر ہاں جگہ کے نام ایٹ ریپیٹ تھا زماتو وگیرہ پیلے مگایا تو ہم نے سوگی سہی تھا تو نوڈل سو اور بیرینی دونوں ہی اچھی لگی اور ڈیبرو گڑا کے ویج کھانا گر آپ دھون رہے ہو یہاں سے آن لائن مگا لینا پڑھیا کھانا آپ کو مل جائے گا اب رازدانی ٹرینز میں آپ کو سائیڈ میں بھی سرویس ملتی ہے جسے آپ یہاں پہ میشٹری دوئی چپس وگرہ کورکورے وگرہ سب کھرید سکتے ہو کھریدنے کا اپشن بھی آگیا چاہ وگرہ بھی کھرید سکتے ہو الگ سے تو وینڈر سب جو ہے کھانا ٹرینز میں تو ملتا ہی ہے ساتھ میں الگ سے بھی چیزیں پھکنے آتی تو وہ بھی سب دھاپ کے لئے برازدانی میں ہو گئی ہے چلی اسے فنش کرتے ہیں نیتون سکیاں مرحب سو ملکات کرتے ہیں لگتا ہے رہنی آر نیتون سکیاں سے ہی پیک ہونے والی ہے بہت سا لوگ فرین کا اندار کرے ہیں اچھا مجھے یاد آئے یہ جو جن آر کا کاؤنٹر ہے بہت اچھا کھانا ملتا ہے نیتون سکیا سٹیشن میں رک چکے ہیں ایک بار ریٹائرنگ روم میں بڑی ہاں کھانا کھانا مل جاتا ہے بیچ تھالی ہوگی 40 کا ٹائم تھا نیتون سکیا جنکشن پہ آنے کا ہوای ٹرین یہاں پہ پیش مٹ کے ڈیلے کے ساتھ آئی ہے راستے پہ کھڑی رہی تھی ایک جگہ پہ کافی تھی اس نے پھوڑا رازدھانی کو یہاں پہ ڈیلے ہویا ہے پریٹ فارم دیکھو اچانک سے پورا کھالی سا ہو گیا سب ہی آتری اس میں چڑے ہیں اور ٹرین یہی سے پیک ہونا شروع ہو چکے ہیں روٹ تو میں نے آپ کو بہلے میں باتائی دیا ہے باقی تین سکیاں ہم لوگ پہلے بھی آجتے ہیں لیڈو تک گئے تھے ایک بار آپ لوگ کو یاد ہوگا لاسٹ ٹیشن ہے ہم لوگ نور تھا سام کے بھی ایک دم کونے مالے ہسچے میں مالے انڈو جاپان جو لڑای بہرہ گا جو سین چلا تھا تب کے زمانے میں یہ جگہ یوز کی جاتی تھی ہم نے وہ آپ کو سٹون بھی دکھایا تھا لکھین پور جگہ تھی کیا تھا اگزیکٹلی مجھے نام نہیں آتا رہا ہم لوگ لیڈو سے تھوڑا اور آگے تک گئے تھے ابھی دم دیمارک میں سٹرائک نہیں ہو رہا ہم من پہ چل رہے پر مو بے آن ہی با رہا ہے سیلی کوئی آتی نہیں آپ نے وہ ویڈو دیکھا ہوگا تو آپ لوگ کو یاد ہوگا تو آپ لوگ تنسکیا ہے تھے یہاں ٹینی روم میں بھی رکے تھے کانے پی نہیں جگہ اس لئے میں آپ کو اچھی ریکمنٹ کر رہا ہوں پورا بھوز نال ہے اچھا خاصا کھانا مل جاتا ہے ویج یہاں پہ بھی دکت نہیں ہوگی آپ کو یہ تنسکیا بھی تنسکیا دیویجین کے اندر ہی آتا ہے رازحانی دیکھو ادنم ساس ازری چمچماتی یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے لوکموٹیو میں ڈیزل ہو گیا یہاں پہ بھڑا جا رہا ہے باکہ کھانا اپنی سیٹ پہ آچکا ہے ہم نے بولا نہیں تنسکیا کے بعد ہی کھائیں گے وہ نہ ہر بڑی میں نہ کھا پائیں نہ ریویو کروائیں گے کہ وہ سیٹ پہ رکھا ہوا یہ اپنی چمچماتی رازحانی ایکسپریس دس مت کے ہال کے بعد ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے چلو یہاں سے ڈیپارچہ سیگنل بھی مل چکا ہے سیٹ پہ چلتے ہیں سکرے نمبر ون ٹو فور ٹو ٹری ابھی وہ تم سکیا سے بھی نکل چکتے ہیں یہ دارے میں ایسے ہونے تو دین میں چلیتے ہیں تو چلیئے اندر بیٹھتے ہیں اندر کسی لیے دیکھیں جائے باہر تو ابھی رات کو دکھانے کے لئے نہیں اس لئے دن کا سفر زیادہ زبردست ہوتا ہے یہاں پہ EMD کی پھرمار ہے یہ چیزیں ہیں اندر دیکھتے ہیں کیا کہ ہے اس میں تو اس میں تو رسکللہ نکل گئے رسکللہ تھا بنگال کے میں شروع ہیں یہاں پہ مٹر پانیر ہیں دال ہیں چابل ہیں پراتے ہیں اور یہاں پہ آلوک سبجوں دہیو گرہ دیا گیا ہے ڈیزرٹ بھی ساتھ میں آگیا جائے اسکرم نہیں اچھا وہ کس تو نیا ہے یہاں پہ تیز دیکھتے ہیں یہ جو سبجی یہ تو بڑھیا لگی یہاں پہ مٹر پانیر دیکھتے ہیں کیسا ہے یہاں پہ مٹر پانیر یہاں پہ مٹر پانیر دیکھتے ہیں یہاں پہ مٹر پانیر دیکھتے ہیں اور بہتے ہیں دی اے 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 پgrandی سبج اور اے 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 آراد نیا میں خان اللہ جاغتے ہیں یہاں کامروف ایکسپریس کو ہم لوگ تنسوکیا سے نکلتے ہی اوڈیک کر رہے ہیں بس اب جلدی سے دن چڑھا دیں موسیقی اندھیریں بھاکٹی چلی جا رہی ہے اب مریانی اور لمنگ ویڈا سا برات میں آئے گا اسے میں کور ویڈوم دکھانا ہی والا ہو دن میں ناغلینڈ کے تو فیلحال ابھی سوید ہے سوما ملاقات کرتے ہیں کیونکہ جو باقی جو میں سیکشن ہے گوہاتی اور گوہاتی کا آگے کا جہاں تک پورا دن میں آئے گا تو اس میں مین فوکس کریں گا آپ یہ کے لئے گوڈ نائٹ بہت اچھا کی ہے اسم اور یہ بیوٹی ہے تو دن میں ہی دیکھنے کا مزا آتا ہے اب تو بارشوں کا سیزن بھی شروع ہو چکا ہے تو ویسے اسم میں ہر سال بارڈ آنا ایک ممول کی بات ہے براہمہ پوتر اچھا خاصا بے فرد ہے ہر سال نقصان بھی ہوتا ہے لوگوں کا کافی کیا عزب ہے دستان باری ایک طرح ویسٹرن گھاٹ ہے اور دوسری طرف یہ ادھر اوپر نورس تھی اس انڈیا دوسری طرح دوسری طرف یہ بے مثال ہے خوبصورتی میں کیا بات ہے یار دوسری طرف گوڈ مارننگ سپر بھا دوسٹ اپنے دن کے شروع تیار بہت خوبصورت ہوئی ہے یہاں پہ بیٹ میں ڈیزل انڈیا لگا ہوا ہے جو کی گوھاڑی جگی لگا رہے گا اس نے میں جلدی سے اٹھ کے اس چیز کو ریکارڈ کرنے لگا نظارے بہت اچھے ملے پر مزا آرہا ہے یہاں پہنچنے گوھاڑی اپنے کشیدیر میں پہنچنے گوھاڑی اپنے کشیدیر میں آگی جنگی ساتھ میں کٹینو کرتے ہیں اس ٹرین میں میرا کٹیہار سے آگے کا ٹھگٹ ہے وہ اس پہ سیٹ ہے ہماری پہنپا موچ کے بروتر سمبر کانتی میں وہ جنگی بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی مزا کی بات یہ ہے 5.15 ہی وہ ٹرین پہنچ چکی ہے کٹیہار آپ لوگ آرام سے 6.40 ہی وہاں سکھ لیں گے لیکن کٹیہار ہم اس سے پہلے ماتے ہیں یہ اس روٹ کی خاصیت ہے کٹیہار شاید بیہار میں کسی لئے راگھانی کو راگھانی کہا جاتا ہے بھائی اس سے اس لئے پہارٹی نہیں جب یہ نظاریں دیکھئے نظاریں تا پھر اسہ میں چلیں اور بارشوں کے موسم میں چلیں اور نظاریں دیکھنے کے قابل یہ کہاں ہو سکتا ہے گوہاتی جرہت ٹاؤن جنشتابدی ایکسپریس دیکھنے ویسٹر ڈوم بھی لگا ہو گئے پتہ نہیں اگلی بات جب ہم لوگ ڈبرگوڑ راستانی میں بیٹھیں گے تو ڈیزل انجن بچے گا بھی کی نہیں اس روٹ پہ جس لئے ساری آدھیں جلدی اٹھ کر کے میں کیاپچر کرنے کوشش کر رہا ہوں کافی آتک ویسے یہ بھی الیکٹری فائی ہو گیا یہ سارا ایکو فرینڈلی سٹیشن سولر پر چلنے والا اب ویپ 7 دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں دیکھ لو سمیں سے کافی پہلے اپنی رازانی ایکسپریس گوہاتی مہن چکی ہے انہیں گا آٹین نومل چلکے ہیں نو کھٹے پوری کی پوری بیڑ گوہاتی پر ٹرین کا اندار کر رہی ہے ایک ہی سٹینٹ میں ٹرین 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 ہمارا جایتا ہوں ہمارا جایتا ہوں آپ کو صاحب کر ساعتا ہوں اسے ہی کیونکہ یہیزل لکوموٹیو کچھ آخری آدھوں کے لئے بچا ہوا ہے اسے محصن نہیں کرنا چاہتا تھا لکٹک لوکوٹیو آگے کی اور گیا ہویا ہے یہاں چینج ہونے والا ہے جو باقی گوہاتی بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس سے سیٹی آف ٹیمپلز کا جاتا ہے کمکھا ماتا کے درشن کرنے کے لئے آپ کو یہی آنا پڑے گا اور سٹرین سے بھی یہی اترنا پڑے گا کیونکہ کمکھا یہ ٹرین نہیں رکھتی ہے باقی آپ کو بتا دوں کہ سٹرین میں اگر آپ کو دلی تک ٹرابل کرنا ہے تو سب سے بڑا رسک آپ لے سکتے ہو آپ کو اس میں ڈیبروگر سے گوہاتی سیٹ اویل بیلٹی مل جائے گی اور گوہاتی سے دلی 3 ٹیئر بھی اس کا کھالی جاتا ہے آج بھی جب بھی اینٹو اینٹ پیک تھی کرنٹ میں چھ سیٹیں نکلی ہیں میں نے پوروہتر سمبرگانتی میں ٹکٹ کر رہا تھا اور اس میں بھی وہ کنفرم ہوچکا ہے میں نے گوہاتی سے ٹکٹ لیا اور بورڈن اس میں کٹیار کیا تب جا کر کے اس کے ٹو ایسی میں کنفرم سیٹیں ملی ہیں میرے کو ٹرین تو سب سے 5.30 وہ یہاں چڑی جاچکی ہے اور ہم لوگ لگ بگ 6.45 سے 7 جائیں گے لیکن کٹیار ہم لوگ اس کے آگے آگے پہنچیں گے لیکن وہ ٹرین بھی بہت ہی کمال کی ہے بہت تیج بھاگتی ہے رازہنگ سبس دو ہی گھٹے زیادہ لیتی ہے ایکسی لرےشن ساؤنڈ تو پھر دیزل لوکو موٹک کا کمال کا ہوتا ہے ہمارے ٹرین میں لگنے والا ہے اور دیچھے ہمارا ڈیزل انجین بھی دیرے دیرے ہا رہا ہے بھائی اب میرے ڈیوٹی سماپت ہوتی ہے ہم آگے ینگ الیکٹرک انجین رازہانی کو سمال لے والا ہے یہ تو پھر کینگ ہے آج کے وقت میں گواہٹی میں کھڑی ہے تو انہوں بہر ہو رہت ہے چپ چاپ سے آگے اندر بیٹھ گئے کیونکہ یہاں پہ اپنی بیٹھٹی ہاں چکی ہے جس میں اوٹس والے بسکٹ اور یہ ہے گرنار کی چاہے کریمر اور ساتھ میں ایک ساشے چینی اور کرم پانی دیا شانج بھائی تو لگتا ہے آپ بلاک ٹی پینے کی تیاری میں نہیں میں دودھ بنا ہوں گا بھائی سبسوہ بلاک ٹی پاوڈر باڈا مل رہا ہے چاہے بناتے ہیں چاہے جبردستیس کو ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ تو پسند ہے بنی بنائی پسند ہے پسند ہے آپ کے لئے یہ گرنار والی چاہے کا ٹیسٹ کسا لگا شانج بہت بہتر ہے کچھ فیور آیا ہے مجھے بھی ہی لگا تھا کہ پہلے جو ملتے تو ٹھیک ہے ایک ہی کریمر میں کام چل رہا ہے مطلب ٹھوڑا بڑا کی ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے بسکٹ ہوئی والے بسکٹ ہوئی والے ہیں ماری گول ٹائپ کے پہلے اوٹس والے موٹے والے ملتا تھا ہی کر Reeves مہت están ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پھر اور شاندار ہو جائیں گے رنگیا نیو تنسکیا انٹر سیڈی ایکسپریس زمانے مرک باید جنرموں کے منتروں کے سوال اور شیئے مرکو ڈاڑا فکس بس ڈاڑا فکس بس ڈاڑا فکس بس ڈاڑا فکس بس ڈاڑا فکس مقرے کے مندر کا جو دوار تھا جس پنیل اکرہ دور تھا جس میں نے بھی مس کیا یہ اوپری مندر ہے پہاڑوں میں یکسم پاہ پر یہ پلایوور جاوتا ہے تو میں دکھا نہیں با رہا ہم آپ کو اب رفتار بھی زیادہ دیکھنے کو ملے گی ویب سیون کی وجہ سے سامنے ہمارے گوہاتی اور موپنگسلی کے ایکسپریس کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے کمکھا ہے ریلوے سیشن کو سکپ کر رہے ہیں وہ بھی تیز رفتار موپنگسلی کے ایکسپریس کھڑی ہوئی ہے وہ گوہالپارا ٹاؤر ہوتے ہوئے سیدھا گونگری گوہوں میں جانگر ملتا ہے کافی انٹریسٹنگ روٹ ہے سرائی گھاڑ ایکسپریس میں میں نے کور کیا تھا حالی میں جلدی آپ کے لئے وہ ویڈیو بھی آئے گا روٹ آپ کو دکھ رہی ہے یہی ابھی بریج کے اوپر آ جائے گی اب ان لوگ سرائی گھاٹ کے بریج کو پارک آنے والے ہیں جو کہ برمپودر ندی پہ بنا ہوا ہے اوپر طرف جس میں روڈ ہے اور نیچے سے ٹرین جاتی ہے یہ ریل کم روڑ پریش ہے برمپودر بھی دیکھتے ہیں برمپودر ندی پہ بھی اوپر فلوہ رہا ہے سرائی گھاڑ بہت بڑا دریائے نورت ہیسٹ انڈیا کا سب سے بڑا دریائے چائنہ سے شروع ہوتا ہے شاید ایدربے اور بنگال تک جان ہے یہ اسم کی مجھے تو اس کا نام بہت بسند ہے مجھے تو اسے آپ کو اس کے لئے انڈیا ہے یہ ایک دیلی چلنے والی دیلی چلنے والی رانی تنکین اوہاں اسم ایکسپریس جو کی لالگرد یا نی بی کنر سے آتیے پورا دیبروگرد ہم لوگوں نے سمی آت طرح کی تین دن لگے تھے تین پارٹ میں بیڈو آیا تھا سب چالی چالی شمیٹ گتے لیکن مزا بہت آیا تھا پس رنگیہ پاوشنے والے وہاں ملاقات کرتے ہیں آپ سے سندیب بھائی کے ساتھ دیکھی تھی عویدہ سام ایکسپریکس دبرو گھر سے رائے گا یہ راجستان ہے اور واقعی بہت دنبی جاتی ہے اس کی یہ روٹ آپ کو آتا ہوتا ہے یہاں رہا ہے ڈبرو گھر سے ہی اپنے بھوگی بلد بریج ہوتے ہوئے ہرموتی جنگشن اور ناچل والی جو اپنے نحلہ گول ہماری لائن ہے وہ موکونگ سلیک وغیرہ رنگا پارا نورت نورت لکھیم پور یہ سب ہی ریل سٹیشن اس لائن پر پڑھتے ہیں اور اپنی فرین جو ہے رنگیا جنگشن پر انٹر کر رہی ہے اسی لئے رنگیا جنگشن ہے کیونکہ اس نے ایمپورٹن روٹ یہاں سے الگ ہوتے ہیں جنگشن پر پڑھتے ہیں جنگشن پر پڑھتے ہیں اور اب آٹھ بی جا کے رنگیا پہنچ رہے ہیں سب ہوتے ہیں ٹائم تھا پندر میں ڈیلے ہو گیا وہ آپ نے دیکھا یہ دیلے کیوں چل رہا ہے باکہ رنگیا خود ایک ڈیویزنال ہیڈکوارٹر ریلوے کا بہت خوبصورت ریلوے سٹیشن لگ رہا ہے آج باریش کی ویسے ہان آپ اینے ٹرین میں جو بہت سروس چال رہی ہیں ام نے بولا رنگیا کے بعد دی بریکپس کھانا تبھی ریلو کریں گے اور رنگیا ایسے سٹیشن آتے رہتے ہیں تو من نہیں لگتا ہے پہر بڑا دعا دست لوکو موٹیفت رنگیا کے ساتھ ڈیزائن بنایا ہے مانس رائنو پیسنجر علی پوردوار نیو تنسو کیا نیو مغائی گاؤں سے گوہاتی کی یہ پیسنجر ہے اسے مانس رائنو کہتے ہیں کیونکہ مانس ندی بہتی ہے نیو مغائی گاؤں میں نیچے اور رائنو آپ کو گوہاتی میں ملتے ہیں اسی لئے اور کس میں اس بار بار آئی ہوئی ہے اس کا اثر آپ دیکھ رو کتنی زیادہ باری ہوئی ہے روپ میں یہ بار ہر سال ہی آتی ہے دور دور تکیل پانی بھرا ہوا کو ملے گا میں بہت بہت کیا مال ہاں میں بھراک شکریل پانی بھراک��ار میں بھراک شکریل پانے کے وقت دونو ٹھیک ہے آپ کی ضبر تیبہ والا چینے اور چاہے،ouvert تو ملٹے دیا ہم علاپ چھاہےے کے اور بار پلائیں گے آپ کو خولو بائی کھولو کیا ہے دیکھیں خولو خلو ڈلیڈے میں ہی کھول دونوں میں ہی کھڑڑڑڑے گئے ہیں چلو کوئی نہ ہی انجوئے کریں گے بھی نائم کیا بڑی ندی آئی ہے نادی آئی کہ پانی بھ تو یہ بھی سمجھنے میں دککتہ ہو رہی ہے کیونکہ اتنا زیادہ یہ پانی بھرا ہے کیا ہی وہ لیں اس کے لیے اٹھلیٹ دیکھ لیتے ہیں کیسا رازدھانی میں اگر ہم پانی بیا کے چھائے بنانے کے لئے یہ چھائے بہت اچھے لگ دی یہ پی سکتے ہیں اٹھلیٹ باقی میں 2 اسی ساپ سے 10 آن 10 والی تیشتی ہوں ممبای رازدھانی کے 3 اسی مجھے ملاتا ہوں تو جب کبار تھا یہ بہت تیشتی ملائے نبوکر رازدھانیوں نے دل جیت لیا ہے ڈینار اچھا تھا بریکفر اچھا مل رہا ہے آپ لنچ دیکھتے ہیں کیسا ملے گا کیونکہ لنچ انجی پی شاہ چڑے گا شاید پہلے ہی پر چڑے گا میں نہیں سکتا ہوں پر ملے گا زرور تو وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے نظارے پوری بار والے چل دائیں ہیں پوری بار والے چل دائیں ہیں پوری بار آئی ہوئی ہے پانی ہر جگہ بھرا ہوا ہے پتہ ہی ٹرینے کیسے چل رہی ہیں تیستہ ریوار اوپلو اوچ کی ہے یہ دیکھو پورا پانی ہر پانی ہر پارا ہوا ہے باقی جو آئیٹم میں سارا پیکڈ ڈائیٹم ہے پھروٹی ہو گیا برید ہو گیا اس میں کیایی ریو کر رہا ہے پھر کٹلیٹ میں تھا جو کہ بہت ٹیسٹی ہے ٹرین جانی میں سب کو اچھا لگتا ہے ہمیں بھی پسند آیا ملتے چلیے نیو بھگاڑی کا اور ریلی سٹیشن پھر پھر سے شروع ہوشکی ہیں یہاں پھر اور ابھی پانی تو اس میں آلریڈی جما ہوا ہے اب سوچیے بارش پھر سے ہو رہی ہے یہ جو روٹ ہے کسی بھی سمیں بند ہو سکتا ہے اپنی زیادہ یہاں پھر بارش ہوئی ہے اگر آپ لوگ اس سمیں نورثیست آرہے ہو تو بھائی بارش دیکھ کر کے آنا اپنے پلینوں کو سمال کے بنانا اور فلڈنگ ریورس لگاتار بارش کارن آیا بارڈ والی سیچویشن بنی ہوئی ہے کسی بھی سمیہ جو ریلوے ٹریک سے بند کر دیا جا سکتے ہیں ریلوے کی طرف سے کئی جگہ ٹرین کو روکا جا رہا ہے لمبے لمبے سمیں کے لئے کیونکہ آگے چکنگ چل رہی ہے بریجز وغیرہ ہے جو پار کرنے کا لائک ہیں یا نہیں ہے صورتی آرکر تو خراب ہے سر بھگاڑ کے درشن ڈبلو گھڑ کے بعد سے اب وہ رہی ہے سیدھا سیدھا بھوگائیں گا افراد بس ہم لوگ چالیس منٹ پر ڈیلے کے ساتھ نیو بھوگائی کا اور ریلوے سیشن پہنچنے والے اس سے پہلے خود صورت چائے بھاگانوں کے بھی درشن ہو گئے اب ساری سیجی اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی نورتھ اسٹ اینڈیا میں چلیں اور خاص طور پر اسہ میں چلیں تو پھر چائے کے بھاگان تو دیکھنے بنتے ہی ہیں اور سب سے بڑھ کے برہما پتر دیکھنا بنتے ہیں سامنے جو روٹ آپ دیکھ رہے ہو نا اس سے سب ہی ہماری سمپرکانتی آئی ہے گوالپرا ٹاؤن ہوتے ہوئے کامکیا گوالپرا ٹاؤن اور یہ ہی وہ روٹ ہے ہم لوگ نیو بھوگائی کا اور جنکشن پہنچ لیں یہاں بڑے ترنگے سے سجائیں گے لوکوموٹیو پہلے بھی ایک دیکھا تھا تو یہ ہوں تونیا جس کے اوپر سے ریلوے شیشن بنا ہوئے ہی ہی اوپر ریلوے شیشن یہ ہے نیو مغای گاؤں کی خاصیت بڑی بات ہے یار دریا کے اوپر سٹیشن در کمالکار دیا یہاں نے موسم کی کتنی تحریف کرو دیکھو نون سٹاپ بارش ہو رہی ہے یار کیا مزیدار ہو گئی یہ جنی ہے یہاں دبرگرد رازدھانی لیٹ ہو گئی آؤٹر پر رکھے ہوئے تھے کیونکہ آگے گوہاتی ایس 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 بیٹی بینگلورو کازی رنگا ایکسپریس گئی ہے اس کو اوٹے کریں گے نکلتے ہی تھوڑی دیر میں اور پرورتر سمبرگانتی تھوڑا اور آگے چل رہی ہے سب کچھ ملے گا اس ویڈیو میں سارے اوٹے ساری چیزیں بڑیا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی شیانج بھائی جا رہے ہیں ندی دیکھنے پانچ مٹ کا کیونکہ ہالٹ ہے یہاں پہ یہ جو ندی والا حصہ ہے یہاں پہ ایک لوتا سٹیشن ہے جس کے نیچے ندی بہتی ہے نیو مگرگاہ جنکشن جنکشن کیوں گے تو آپ کو نے دیکھا ہی جلدی ایک اور جرنی آنے والی اپنی سارائی گھاڑ ایکسپریس کی جس میں آپ لوگ اس روٹ سے پہنچیں گے میرے ساتھ گوہاتی تک ویڈیو سب بن چکا ہے لیکن ڈیبرگوڑ رازدھانی پہلے سے آری کیونکہ منسون زور دست ہے پہلے منسون انجیو کریے باقی زیادہ آتی رہیں گے اس میں بھی اچھا منسون ملا ہے پہر آج ہمیں منسون پیک پہ ملا ہے ندی دیکھ کے دیکھ کے رہے نا جائے شیان بھائی اگر آگے آگے سمیٹی والی گاڑی چل دی ہی اپنے دو سٹیشن آگے دس کلومیٹر کے اندر کا گیا پہ اب دیکھتے ہیں اور ٹک کہاں پہ ہوگا مجھا امید ہے کہ باسو گاؤں کے آس پر ہونا چاہیے اور ٹک ورنہ کوکرا جھار میں ہمارا بھی سٹاپ ہے اس کا بھی سٹاپ تو دیکھت ہو جائے گی اس سے پہلے ہی ہوگا اور ٹک ملتے ہیں جب اور ٹک ہوگا ڈیلے کے ساتھ پہنچ رہی ہے آپ کو پہنچے ہیں آپ کو پتا ہوں کوکرا جھار ایک ٹائم پہ اتنا زیادہ مطلب یہاں پہ آتنگ واد کا اثر تھا لوکل آتنگ واد کی بات کر رہا ہوں کی کوکرا جھار سے بھونگی گاؤں مگرہ ٹرینیں نہیں بھیجی دیا چیزی شام چھے کے بات جیسے اندھیرہ ہوا جو ٹرین جہاں ہے وہیں خریب جاتی تھی اگلے دن صبح ٹرینوں کا مومنٹ ہوتا تھا میں 1990s کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ گرسی تھی لاکھا تھا آپ تو سب گاڑیاں رکھتی ہیں سب کس ہے یہاں پہ آپ کو ویڈلاف سینچوری بھی مل جائے جس کا نام سی سے سٹارٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں لکھر کے بتانا ہے وہ کونسی ہے اور باقی یہاں پہ کالی ماتا کا مندر اور حنوان جی کا مندر وہ کافی پرسید ہے موسم ایسا ہے نا کی ہر سیشن پہ ترنے کا مند کر رہا ہے ہر سیشن کو گھومنے کا مند کر رہا ہے بہت سندر ہے بہت سندر یہ ایکسپیرنس آپ لوگ کو ضرور کرنا چاہیے اوپر سے ڈیبوگڑ رازدھانی تو بیسٹ ہے برا اس بات کا لگ رہا ہے کہ اس ٹین میں نیو جل پائی گوڑی سے ڈلی کے لئے بھی کرنٹ میں بھی سیٹیں نکل گئیں ٹوے سی میں بھی اور سمپرکانتی میں بھی نکلے ہوئی ہیں پس ٹی چھوڑ کے ہر کلاس میں ٹوے سی تھریسی دونوں ایٹرنوں میں نکلا ہویا ہے اور میں نے سمپرکانتی میں گوھاٹیز ٹکٹ کرایا ہے بورڈنگ چینج کی کٹھیار تو چھے سو روے پر ہر ایکسٹرہ کرایا دیا پس رازدھانی میں تو کرایا نہیں ہے سوچ گئی کنفرم نہیں ہوگا برا اسی چیز کا لگ رہا ہے چلو دیکھتے ہیں جانی کنٹینیو کرتے ہیں آگے کیا ہوگا آپ کو بدا چلے گا ویڈیو انت تک دیکھیں گے ایک وقت میں اسہا میں واقعی بغاوت کی تحریکی جو کافی تیز اوروں پر تھے جسے گوھاٹی میں تھا سیم چیز نورتھ ایسٹ انڈیا کے باقی ریاست ہوگے بھی لوگ کے گھر پورے ڈوبے ہوئے ہیں پر ایک چیز ہے دیکھو یہاں پر راستے کیسے بنے ہوئے ہیں ایلیویٹر ٹریکس نہیں ہوتے ہیں ایلیویٹر یہ بنے ہوئے ہیں لوگ اپنے گھر میں بھی دورلا پانی بھرا ہوا ہے لوگ کے گھر میں میں یہاں سے دیکھ پا رہا ہوں اور رہے ہیں ہر گھر نے اپنے لئے راستہ بنائے ہیں ہاں تھوڑے اٹھو ہوا ہے لیکن پھر بھی ڈوبے ہوں اندر تک پانی گیا ہے ہاں تھوڑے پس ماندہ کر رہے ہیں بچھارے کیسے رہ رہوں گے ہیں آپ ابھی ہاں بھی دیکھ لوگ خوبصورتی آنے جانے والوں کے لئے یہ جاتا ہے مختلا روڈ سے پہلے لوگ ہم سے لگ بگ 70 کلومیٹر آگے ہو پتہ نہیں اوٹے کب ہوگا کہاں ہوگا اس کا اگلا سٹاپ بھی نجی پی ہے اور اپنا آگلا سٹاپ بھی کچھ بھی ہار ہے پھر انجی پی ہے ابھی ہم لوگ آسام سے ویسٹ بینگول میں انٹر کرنے والے ہیں علی پر جوار سے پہلے اور ابھی شریرامپور پار کیا ہے سانکوش ریبر کو پار کرنے والے ہیں اب کتنا اس میں پرواہ ہے کتنا پانی ہو آپ دیکھئے گا اب ویسٹ بینگول کے انٹر ہی ہوگی ہے ماری آسام یہ جو زبردست پروسن تھی نا یہ تھی LTT اگر تلا AC ایکسپریس کی دھائی گھنٹہ لیٹ اب پور ٹک ہو رہا ہے علی پر جوار جنچن پہ اسے بیٹی نینی بینگلورو والی ٹرین کا کارزی رنگا ایکسپریس موسیقی موسیقی ابھی ہم لوگ نیو کچھ بیہار پہنچ رہے ہیں یہ لائن آپ کو بتانی کہاں سے آرہی ہے بی سے جگہ ہے گیس کریے تب تک آپ لوگ اس طرح کے گیس تا پھر مکامی لوگ ہی کر سکتے ہیں موسیقی یہ پلیٹھوار نمبر ہوتا ہے اگر آپ لوگ یہیں دیکھو تو کنپیوز مت ہونا کہ چار نمبر پلیٹھوارم پہ جاری ہے اسے سوچ کے یہ دیکھو پچھ بیہار سے جانے والی لائن ہے اگر ہے نیو کچھ بیہار آتے ہیں یہاں پر تھوڑا موسام کھلا ہوا ہے یہاں سے آپ میان گوڑی کی اور بڑھ سکتے ہو بامن ہاتھ والی جو لائن ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھائی بانگلہ دیش گورڈر پر ایک دم بامن ہاتھ سے سیلی گوڑی انٹر سیڈی بھی چلتی ہے وہ ہمارے آگیا کے نکلی ہے ہوا تو اسے بھی اوٹے کریں گئی تو آپ کو پتا چلے گا باقی جو لوگ نیو کچھ بیہار سے ہو علیپور دوار سے ہو بھائی کمنٹ سیکشن میں لکھنا ضرور موسام یہاں کے کھل چکا ہے بارش وارش یہاں میں نہیں ہو رہی لیکن اچھا لگ رہا ہم لوگ تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے پر ایک چیزا رازدھانی ہے نا تو سب کو پتا ہے کہ اس میں کھانا پینا ملتا ہے تو کوئی بھی بینڈر نہ چائے لے کر آ رہا ہے نا کوئی کھانا لے کر آ رہا ہے تو وہ چیز بری لگ رہی ہے وہ ہوتا ہے تو اور مزا آتا ہے اب اس کے پاس سیدھا نیو جل پائی گوڑی جا کے اپنے ٹرین رکے گی آہ Lifeline سب کو دیکھدے ہے کب تک مہتی ہے ڈیلے تو چل رہا ہے یہاں پہ ایک گھنٹے کا ڈیلے ہو گیا گاڑی کو نجاپی وہ مبسورت علاقہ جہاں پر ایک گھنٹہ دس موٹ کے ٹرین سنٹھو پہنچا چیزہن ہے اپنی ٹرین نکل رہی ہیں یہاں سے بارہ بچ کے ساتھ نیٹ ہے اگر اس لئے تو 10.55 سے 10.55 سے 10.57 مطلب دو منٹ کا haul time تھا یہاں پہلے جو ہے وہ ہوچ کا ہے دیکھتے ہیں ان جے پی کب تک پہنچتے ہیں ٹائم تو 1.25 کا ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے 1.45 تک پہنچنا چاہیے ہاں پہنچنے چاہیے اچھا mudے پہنچنے چاہیے WDG4 Samparkrando Samparkrant ملکن اس نے طرف کا ہے ملکن отнош錺 موسیقی 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 آج دیکھ رہا ہمیں بہت اچھا کھانا ساتھ ہو رہا ہے حالانکہ یہ مینو ریپیٹ ہے پر اگر ٹیسٹ اچھا ہے بندہ کھا لے گا آلو پرول کی سبجی ہے گذب بنائی بھائی دل کیسی ہے دل تو چول کے ساتھ ہی دیکھنے لائک ہے کیا بنائی بھائی دل کھانا دکھنے میں بھی اچھا ہے اور یہ بھوگا ہوں سے چڑھا ہے سکون والا کھانا بہت ٹیسٹی ہے یہ چیز میں خاؤں گا 10 on 10 بہت اچھا بھائی رازدھانی کو لگبھد پچانس مٹ سے کھڑا گھر کے رکھا گیا ہے بیٹا گارہ ریلوے سیشن میں نیو مینگوری میں کھڑیا ہے پروت تر سمبا گرانتی جو گیپ تھا یہاں جاکے کور ہو گیا اب شاید اس کا اوورٹیک ہوگا تیستہ شاید اوورپلو ہو رہی ہے اوپر سے کل جو کنچننگا سب ہی ٹرینیں نیو جلپائی گوڑی میں ہی ہیں تو بارہ تیرہ ٹرینیں بارہ بارہ گھنٹے دیری سے نیو جلپائی گوڑی میں ہیں اور سب ہی سنگل لائن سے جا رہی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی اب تک گاڑی اپنی پہنچتی ہے نیو جلپائی گوڑی اپنی اگرتلا رازدھانی ہے سبح دس چاریس پہنچنا تھا وہاں بھی جا کر دو پانچ میں نجیے پی پہنچائے رائٹ ٹیم تک آئی تھی پہلے تک نجیے پی آکے لیٹ ہوئی ہے سب ہی گاڑی آن لیٹ ہو رہی ہیں جس گاڑی کے ایکسینٹ ہوئی اکرتلا ہی آنچہ کی تھی داؤنوڈ کرلینا کیونکہ اس کے امیزنگ پیچرز آپ کی جہانی کو بہت سمودھ بانانے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ میرے کوپن کو سفتہ 500 کو یوز کر لینا تاکہ آپ کو اپکی ٹرینمنٹ مولٹ پہ 500 روپیز مل جائے جنہیں آپ یوز کر سکو گا موسم پھر سے خوڑا خراب سا ہو رہا ہے اور یہاں پہ سرائی گھاڑ ایکس پہ جس نکلی ہے یہ پہنچ جائیں گے جائے حادثہ تک اس کا شروع بکلکٹ کھا رہے تھے یہاں پہ آئی تیستہ ندھی جو کی کوور فلو چل رہی ہے یہاں پہ بچہ پہ رہا ہے بینگول میسی ایلر چن رہا ہے سککم میں تباہی بچائی ہیں آدمون پر اپنی گا خال دیکھنے کیا موسیقی یہاں کی صورت یارچی کسی مکری ہوئی ہے موسیقی یہاں پہ ساڑھے تین ہو رہے ہیں کوئی عطا پتہ نہیں کہ ہماری ٹرین کب جائے گی ہم کب جائیں گے جلپائی گوڑی روڈ پہ روک لیا ہمکو اور میں آپ کو سمپرکانتی کی لوکیشن دکھا دیتا ہوں ایک بار وہ دیکھ لو بیلا کوبا ریلوے سٹیشن میں ہے نجے پی کے تھوڑا پہلے ہم لوگ جلپائی گوڑی روڈ پہ ہیں اب پتہ نہیں اور ٹک کب ہوگا اب مجھے نہیں پتہ کہ ہم لوگ سمپرکانتی کو کیسے بکنیں گے بائی روڈ کا بھی پلان چل رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ راب دھانی میں کنٹیو کرے جرمی اور اوہٹے ایک نجے پی کے پہلے ہوگا یا کٹھیہار ہوگا کیا ہوگا نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی گاڑی یہاں سے کب پھوٹے گی کیونکہ سبھی گاڑیاں میں دیکھنا ہوں ایک گیارہ گیارہ بارہ بارہ گھنٹے لیٹ ہے سرائی گھار جو کہ رات ایک بجے نجے پی آتی ہے اس سے ابھی دیکھ لو تو پہہ تین بجے کروسنگ ہو رہی ہے اس سے اب اندازہ لگا لو کہ گاڑیاں کتنا لیٹ چل رہی ہیں پورا گاڑیاں ساری لائن سے فسی ہوئی اپن ڈاؤن کی کی کیونکہ ٹرینوں کو ریورٹ کر کے سلیگوڑی علوہ باری روڈ ایسے نکالا جا رہا ہے جو کنچن میں کی ایسیدنٹل سائٹ ہے وہاں سے ٹرین نہیں جا رہا ہے اس کاران بہت ساری دکھتے آ رہی ہیں چلیے ملتے ہیں جلدی اس جرنی کے اگلے پارٹ میں جہاں آپ لوگ جانیں گے کہ میں کیسے پہنستا ہوں اور پورا تر سمبرگانتی مجھے ملتی ہے یا نہیں اور ملتی ہے تو بھائی بائی روڈ جا کے ملے گی بائی ٹرین جا کے ملے گی کیونکہ میرے لئے بھی یہ چیز کافے ایکسائٹنگ ہے کوئی بھروسہ نہیں بھائی گاڑیاں کب تک ہر رہنے والی ہیں آپ لوگ اپنا خیال لکھئے اور یہ مونسون والی جرنی کیسے لگی ڈیبروگر شوہاری تک کمنٹ سیکشن میں لکھئے ضرور جلد ملتے ہیں نئی جننگ ساتھ تک آپ کو اپنا خیال لکھئے گا جائے ہندو ساتھ بھائی نے اس حادثے کا منظر تو صرف شروع شروع میں دکھا دیا اور اس کے بعد تو پھر ویڈیو ساری جو ہے اچھے اور خوشگوار بورڈ میں جلتی رہی لیکن میرا خیال تھا کہ شاید یہ جو ویڈیو کا شروع میں دکھایا گیا تھا جب وہ حادثے والی ٹرین سے گزرے تھے تو اسی ویڈیو میں ہمیں تفصیلات پر سننے کو ملیں گی اور یہ حادثات کے مناظر بھی دیکھنے کو ملیں گے حالانکہ ستیہ بھائی نے ایک مختصر سی ویڈیو بنائی ہے اس متعلق وہ ابھی تک میں دیکھ نہیں سکا کیونکہ پیچھے عید کی مصروفیت رہی تو اتنا میں دیکھ نہیں سکا لیکن تھوڑی جو معلومات ہوئی وہ خبروں کے ذریعے ہی ہوئی اور یہ عید کے پہلے دن کا واقع ہے جب دوپیر گیارہ بارہ مچے فرس ٹیم خبر پڑی کہ اگر تلا سے ہم پاکستانی میڈیا میں تو کلکتہ جا رہا تھا لیکن بات میں بتا جاتا کہ سیالدہ بات تو ایک ہی ہے اگر تلا سے سیالدہ جانے والی ایک ٹرین تھی جس کو یہ حادثہ پیش آیا ہے اور ایک فری ٹرین نے ویگ نائن کے ساتھ جو آ رہی ہے اس نے اس ٹرین کو پیچھے کی طرف سے اٹھایا اور اب پتہ نہیں انسانی غلطی ہے یا اس میں تقنیکی غلطی ہے سیگنلز کا نظام غلط تھا یہاں ڈرائیور نے لگا ہوا سیگنل توڑ دیا یہ تو اب جب تحقیقات ہوں گی تو پھر پتہ لگے گا لیکن ایک حادثہ تو بہرالی ہے اور بڑے خوفناک مناظر ہیں جو ویگ نائن نے آگے کی طرف سے پیچھے کی طرف سے ٹکر ماری ہے اور جو آئی سی اپ کا پرانا سا کوچیز ہے وہ پتہ نہیں جنریٹر کا آیا یا لک تو نہیں رہی کہ وہ مسافر کوچ ہے بہرال وہ اچھا خاصا اوپر اٹھا ہوئے اور اگر کوئی تصویر میرے پاس ہوئی تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں لگا بھی دوں آپ نے بھی یقیناً دیکھی ہوگی تو ایک ریل فین ہونے کے ناتے مجھے اس چیز کا اچھا خاصا دکھ بھی ہے اور یہ جو ہے بات آپ سے کرنی بھی تھی اور یہ پہلا موقع ہے جب اس خبر سننے کے بعد میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں باقی اگر اب اس سے سفر کی بات کی جائے تو دبروگر اور اسم سے سفر کو شروع کیا گیا دلی تا کہہ رہا ہے کہ ان ستے ہیں بھائی جو کٹی ہار تک اتر جائیں گے اور ساتھ میں ان کا کوئی دوسری ٹرین پکڑنے کا بھی سین ہے تو اس طرف بھی وہ چلتے رہے لیکن میرا جو زیادہ تر فوکس ہا وہ اسم کی خوبصورتی پر رہا کیونکہ جو اسم ہے ایک بہت ہی خوبصورت رہا سر ہے خاص طور پر اگر ادھر مونسون میں دیکھنے کو مل جائے تو پھر نظارے اور بھی زیادہ شاندار ہو جاتے ہیں براہما پتر ریور دیکھنے کو ملا اور رستے میں آنے والی جو سارے دریاں آئیں وہ بھرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اور ایک سلابی صورت حل پیدا ہوئی تھی اور شاید ہی اسم میں کوئی ایسا سال جاتا ہو جب یہاں پر بار نہ آتی اور ایک مقامی سطح کا جو سلاب ہے وہ ہر سال اسم کے لوگ دیکھتے ہیں اور براہما پتر کا بھرنا بھی ایک ممول کی بات ہے لیکن تکلیفات ہی ہے اور سٹیہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو حادثہ ہوئے اس کا جیسے ٹرینوں کا شدول پوری طرح متاثر ہوئے ٹرین نے تاثرس بارہ بارہ گھنٹے لیٹ ہیں اور ابھی تک ماں پہ جو ہے وہ رفتار صحیح طرح بہال نہیں ہو سکی اور اس کے ساتھ مزید انہیں حادثہ کا تو ذکر نہیں کیا لیکن اس راج دھانی کے جو وہ دوسرے لطفہ اٹھا رہے تھے وہ جیسے کہ اس کے کھانے سے لطفہ ہا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بریک فارس بھی اچھا ملا گز اچھا رات کا ڈینر بھی اچھا ملا اور لنچ بھی اچھا مل گیا کھانے کا میار اس میں بہتر بتا رہے تھے فرسٹ اسی میں سفر نہیں کرتے سیکنڈ اسی میں سفر کر رہے تھے تو ان کو تھوڑے سے تھوڑا سا بات کا خدشہ تھا کہ سہولیات فرسٹ اسی راجدانی میں دی جاتی ہیں وہ شاید یہاں پر نہ ملے لیکن دن کھانے کو لے کر وہ اچھا خاصا مطمئن نظر آ رہے تھے باقی اگر نورتھ اسٹ انڈیا میں چلو خاص طور پر اسہ میں چلو تو پھر خوبصورتی دیکھنے کو ملتی ہے دبروگرد سے یہ رات میں نکلے اور گواٹی پہنچتے پہنچتے آٹھ سے نو گھنڈے کا ٹائم لگیا سارا یہ اسہ میں چلے اور شاید تو ممکن ہے کہ بیچ میں کچھ حصہ تری پوری تری پورا کا بھی آیا ہوں جو اگر طلاقی تیجہ سراجدانی یہیں سے چلتی جو پچھلے دن ہوئی دیکھئی ہے باقی آگے پھر ویسٹ پنگال میں داخل ہوئے اور اس کے بعد یہ بحار میں آئیں گے بحار کے بعد یا یوپی میں اور اس کے بعد ان کا سفر جو ہے اس راجدانی کا سفر ڈلی تک ہوگا ساتھی کے ساتھ یہ سفر دیکھے تو اچھا لگا لیکن میرا خیال تھا کہ جو مناظر شروع میں دکھائے گئے ہیں شاید وہ بھی اس ویڈیو باقی دعا گو ہیں کہ جو لوحقین ہیں اس دنیا سے جانے والوں کو ان کو سبر ہو اور انڈیا ریلویز خاص طور پر اب جبکہ وہ ترقی کی منازل طے کر رہی ہے تو ایسے ہاتھ ساتھ کا ہونا انڈیا ریلویز کی سوالیاں نشان بنا دیا کارکردگی اوپر اور ایشنی ویشنف جی اب اس پر پتہ نہیں دوبارہ منسٹر ابھی انہوں نے اوتھ لیا ہے یا بنے یا کہ نہیں بنے لیکن پچھلے کچھ سرسے میں انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ ریلویز چلائی اور اب انہیں واقعی سنجدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے ایک طرف تو انہوں نے کوجھ جیسا شاندار سسٹم بنا دیا اور جب کوجھ کا ٹیسٹ ہو رہا تھا تو وہ ایک طرف ایک لوکوموٹی میں بہت ہے دوسری طرف ریلویز کے ہائی اوفیشل سے تو ایسے ہی ایک پھر مثال قائم کرتے ہوئے اب بیکنڈ سے ایسے کوئی سسٹم بنانا چاہیے اگر پیچھے سے بھی کوئی ٹرین آ رہی ہے تو بھی وہ ایک خاص فاصلے کے اوپر روک لی جائے تو یقین ہے کہ اس حادثے کے بعد انڈیا ریلویز اس کے اوپر ضرور کام کرے گی کیونکہ کوئی بھی حادثہ کوئی بھی تھرکٹنا ہوتی ہے کوئی بھی پریشانی سامنے آتی ہے تو وہ مستقبل کے لیے ایک بہتری گیرہ ضرور پیدا کر دیتی ہے تو امید ہے کہ انڈیا ریلویز اس حادثے سے سیکھتے ہوئے مستقبل میں حادثات کو صفر کرنے کا جو کارنامہ ہے اسے عملی طور پر حقیقت بھی بنا دے گی تو آپ کی سرکاں دینا جاتے ہیں کمڑ بوکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ